لیزول ماؤت پینٹ کے اندر ایک سالٹھے کلوٹری مازول اور ماؤت کیر کے اندر دو سالٹھے کلوٹری مازول اور لگنوکین اور تیسرا ہے بپرو بے اس کے اندر تین سالٹھے پہلا سالٹھے بیکلومیتاسون دوسرا سالٹھے کلوٹری مازول اور تیسرا سالٹھے بینجوکین لیزول سے اچھا ماؤت کیر ہے اور ماؤت کیر سے اچھا ڈپرو بے ہے یعنی یہ ماؤت پینٹ ہیں تینوں تینوں ماؤت پینٹ ہیں مو کے اندر اگر چھالے ہو جائیں یا آپ کے مو میں چھالے جو ہوتے ہیں زخم ہو جائیں ان میں درد ہوتا ہے یا آپ کے ہونٹ کے آس پاس یا آپ کے تالو میں یعنی زبان کے اوپر کا جو حصہ رہتا ہے ان میں زخم ہو جائیں یا وہاں آپ کے چھالے ہو جائیں تو ان ساری چیزوں میں یہ کام کرتے ہیں لیکن کون سا کب لگانا چاہیے اور کون سا کیا کام کرتا ہے کون سے کا کیا ورک ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں جانیں گے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا ان کے سالٹوں میں کیا فرق ہے بھئی ڈپرو بے کے اندر تین سالٹ ہیں ماؤت کیر کے اندر دو سالٹ ہیں اور لیزول کے اندر ایک ہی سالٹ ہے یہ نورملی یوز کے لیے ہے یعنی یہ ہے تو تینوں چھالوں کے لیے مو کے اندر یا ہونٹ کے نیچے جو چھالے آ جاتے ہیں اندر کی طرف یا آپ کے تعلق اندر جو چھالے آ جاتے ہیں وہاں ان کا یوز کیا جاتا ہے لیکن کون سا کون سی سیچویشن میں یوز کرنا چاہیے اسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کلوٹری مزول ہے اس کا جو ایمار پی وہ 65 روپے ہے اور ماؤت کیر کا ایمار پی 72 روپے ہے اور آپ کا جو بپرو بے جو ہے اس کا ایمار پی 75 روپے ہے ریٹ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا سب سے اچھا ہے اور کون سا بیسٹ ہے چلی اب بات کر لیتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتاہی دیا کہ کون سا کپ کام کرتا ہے میں آپ کو اس کے سالٹوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کون سے سالٹ کا کیا کام ہے دیکھئے کلوٹری مزول صرف ماؤت پینٹ ہے یعنی آپ کے مو کے اندر صرف چھالے نکلے ہوئے ہیں اب چھالے نکلے یعنی نورمل آپ کے مو میں چھالے نکلے ہوئے ہیں صرف چھالوں کے لیے ہیں اور اگر آپ کے چھالوں میں زخم ہو گئے یا آپ کے مو میں زخم ہو گئے چھالوں کے ساتھ ساتھ اور ان میں درد بھی ہے تو ماؤت کیر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر لگنو کین لگنو کین جو سالٹ ہوتا ہے یہ سن کرنے کے لیے ہوتا ہے یعنی جیسے مان لیجئے فور ایکزامپل آپ کے زبان پہ یا آپ کے مو میں یا آپ کے تلوے پہ یعنی تالو کے اندر مو کے اوپر کا جو حصہ رہتا ہے وہاں آپ کے زخم بھی ہو گئے ہیں اور وہاں دکھن بھی ہے تو لگنو کین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس حصے کو سن کر دیتا ہے چھالے کو ختم کرے گا کلوٹری مزول اور سن کرے گا لگنو کین تاکہ آپ کے جو درد ہے وہ درد بھی بند ہو جائے اور چھالوں کو بھی آرام ہو جائے اب تیسرے میں کیا فرق ہے بپرو پے میں بپرو پے جو ہے اس کے اندر تین سالٹ ہے پہلے سالٹ تو وہ یہ چھالے کو ختم کرے گا اور دوسرا جو ہے بنجو کین ایک ہوتا ہے بنجو کین ایک ہوتا ہے لگنو کین دونوں ہی سالٹ جو ہیں یہ سن کرنے کے لیے ہوتے ہیں درد کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں یعنی درد نیوارہ کے ہیں اچھے پہلے والا سالٹ ہے یہ اسٹرائیڈ ہے یعنی اگر دوائی ریکشن کرے گی تو ریکشن سے بچائے گا بیکلو میتر سون امید ہے کہ آپ کو تینوں سالٹوں کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اگر آپ کو کسی اور سالٹ کے بارے میں پوچھنا ہے کسی دوائی کے سالٹ کے بارے میں اور جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے اس کو پر ویڈیو بنوا سکتے ہیں ان ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ ہماری ویڈیو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے نیچ ویڈیو میں نیچ ٹوپک کے ساتھ تھانکس فور وچنگ گائز